اتلوہم یعذبہم اللہ بی ایدیکم ویخزہم وینصرکم بہت ساری وجوہات ایسی ہیں جو گروں کو برباد کر دیتی ہیں گروں کی بگاڑ کا مسئلہ بنتی ہیں سبب بنتی ہیں بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا جادو کی وجہ سے گروں میں بگاڑ آتی ہے طلاق تک بات پہنچتی ہے ٹھیک ہے جادو جنات کا مسائل بھی ہوتے ہیں اور اکثر گروں میں ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بگاڑ اور مسائل بنتے ہیں لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو جادو سے بھی زیادہ سے خطرناک ہیں جن کی وجہ سے گروں کے گھر برباد ہو گئے جن کی وجہ سے بہت سے رشتے ٹوٹ گئے جن کی وجہ سے معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ آ گئی وہ کون سے مسائل ہیں وہ کون سی وجوہات ہیں جو رشتوں میں آ جائیں تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں وہ کون سے معاملات ہیں آج ہم انشاءاللہ وہ ذکر کریں گے اگر وہ معاملات رشتوں میں آ جائیں تو رشتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے اور اگر ان باتوں کو کور کر لیا جائے تو وہی رشتے محبت میں بڑھ جاتے ہیں سب سے پہلے چیز خامد بیوی کا رشتہ پیار اور محبت اور اعتماد کا ہوتا ہے کچھ لوگ کچھ ذہنی مریض ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھنا اور یاد رکھیں خامد بیوی کے رشتے کو ختم کرنے کی سب سے بڑی اور مین وجہ شک ہوتی ہے جس رشتے میں شک آ جائے نا وہ بہت خطرناک بن جاتی ہے یہ رشتوں کو کاٹ دیتی ہے توڑ دیتی ہے یاد رکھیں کبھی اپنے رشتے میں شک کو نہ آنے دیں اگر شک آتی ہے تو اس کو دور کریں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ذہنی مریض ہوتے ہیں یا شخصیت کی کمزوری کی وجہ سے وہ بلا وجہ شک کا شکار ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو جس طرح بھی پہلا کام آپ کا یہ ہو کہ ان کی شک کو دور کیا جائے یہ شک رشتوں کو توڑنے کا سبب بن جاتی ہے رشتوں کو کھا جاتی ہے یہ ایک ایسا کام ایسا عمل ہے یہ جادو اتنی جلدی اثر نہیں کرتا جتنی جلدی یہ چیزیں یہ معاملات انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں یہ انسان کے دماغ سے نہیں نکلتے شک کے ایک بار پڑ جائے تو انسان اسی میں ڈوبا رہتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ چاہے خامد ہے چاہے بیوی ہے دونوں میں سے کسی پر یہ سوار ہو گئی تو وہ ستیہ ناس کر دیتی رشتے کا دوسری چیز پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو شک اور دوسری بدغمانی بدغمانی بھی اسی میں آ جاتی ہے قرآن نے منع فرمایا ہے بدغمانی سے ایسا ہی کسی کے بارے میں گمان رکھتے رہنا گمان بناتے رہنا قرآن نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدغمانی گناہ ہے کیونکہ یہ بدغمانی بہت سارے گناہوں کا سبب بھی بن جاتی ہے بدغمانی کے وجہ سے بہت سارے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں تو اس لیے بدغمانی سے منع فرمایا ہے رشتوں کو اگر مضبوط کرنا ہے اگر چاہتے ہیں کہ رشتے ہمارے مضبوط ہو جائے پیار اور محبت بڑھ جائے تو دو چیزوں کو اپنے رشتوں میں سے نکال دیں کبھی شک نہ آنے دے کبھی بدغمانی نہ پیدا ہو بدغمانی چھوٹی بات پہ بھی ہو سکتی ہے بڑی بات پہ بھی ہو سکتی ہے آپ کوشش کریں خامد بیوی کے رشتے کے درمیان یہ رشتہ بہت نازک ہوتا ہے اس میں بدغمانی نہ آئے اس میں شک نہ آئے تو آپ کا انشاءاللہ رشتہ قامی آگے ہیں تیسری چیز کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے اطماد اطماد ایک دوسرے پر خود سے زیادہ ہو اندار اطماد ہو یہ رشتے کو مضبوط کر دیتا ہے برداشت یہ رشتے کو مضبوط کر دیتی ہے محبت کا اظہار یہ رشتے کو مضبوط کر دیتی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو رشتے کو ٹوٹے ہوئے رشتے کو مضبوط کر دیتی ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں اگر وہ رشتوں میں آ جائیں تو رشتے کھا جاتی ہیں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں وہ کون سی وجوہات ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے رشتے ٹوٹتے ہیں جن کی وجہ سے یہ معاملات بنتے ہیں جن کی وجہ سے نقصان ہوتے ہیں ان میں شک کرنا بدغمانی پیدا کرنا غیبت کرنا کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ اگر ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ ان کے گریلو معاملات کا اندازہ لگا لیں گے میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں ان کی شادی ہو نا شادی ہوئی تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھا تو اس نے اپنے رشتے کے بارے میں بات کی میں دو منٹ میں پتہ چل گیا مجھے کہ ان کے معاملات کیسے چلویں ہیں میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو باہر تو بہت اچھے ہوتے ہیں باہر تو وہ علامہ صاحب ہوتے ہیں باہر تو وہ سرجی ہوتے ہیں باہر ان کا ایک مقام ایک سٹیٹس ہوتا ہے لیکن گریلو لائف جو ہے نا وہ ان کے اچھی نہیں ہوتی گھر کے معاملات اچھے نہیں ہوتی آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہے باہر صرف بہتر نہیں ہونا باہر کے لئے صرف اچھا نہیں ہونا اچھا بندہ وہ ہے بہتر اور کامیاب وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رشتہ خامد بیوی کا رشتہ مضبوط ہو تو اس کے لئے یہ چیزیں اپنی زندگی سے نکال دیں کبھی ایک دوسرے کی جسوسی نہ کریں قرآن نے منع فرمایا اللہ فرماتے ہیں صورت حجرات میں کہ جسوسی نہ کرو غیبت نہ کرو تو میں نہ رہو ان باتوں سے کیوں منع فرمایا کیونکہ یہ رشتوں کو کمزور کر دیتی ہیں بدغمانی نہ کرو یہ رشتوں کو کمزور کر دیتی ہیں شک نہ کرو شک کی انسان سے یقین کریں یقین کریں جتنا نقصان رشتے کو شک پہنچاتی ہے کوئی اور چیز نہیں پہنچاتی اس چیز سے جتنا زیادہ بچھو اگر کہیں رشتے میں شک آ جائے اللہ کے لیے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اس کو ختم کریں دور کریں گھاٹا کھالیں لیکن اس شک کو اسی وقت دور کریں اگر یہ شک کا کیڑا انسان کے رشتے میں بیٹھ جائے یقین کریں یہ لکڑی کو دیمت کی طرح کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو دیمت کھا جاتی ہے ایسے یہ رشتے کو کھا جاتا ہے اس لیے یاد رکھیں کہ یہ رشتے میں نہ آنے پائیں بدغمانی ایک دوسرے کے بارے میں نہ پیدا کریں اس نے یہ کہا ہوگا یہ کیا ہوگا ایسے کیا ہوگا خامد بیوی کا رشتہ ایسا ہونا چاہیے پیار اور محبت کا ہونا چاہیے اگر اس سے گلتی ہو گئی ہے تو وہ اس سے ڈسکس کر لیں اگر اس سے گلتی ہو گئی ہے تو وہ اسے بتا دیں خامد بیوی کا رشتہ تو شیئر کرنے سے ٹھیک ہوتا ہے اگر کوئی معاملہ غلطی کتائی ہو جاتی انسان ہے اس کو شیئر کر لینا چاہیے ٹائم پر بہتر ہے نہیں تو اگر ٹائم گزرنے کے بعد وہی بات کھلے تو معاملہ زیادہ خراب ہوتے ہیں اور وہ شک کا جو ہے دروازہ کھل جاتا ہے اس کے بعد جو چیزیں رشتوں کو کمزور کرتی ہیں ان میں نشکری انہ کا آ جانا یاد رکھیں جس رشتے میں انہ آ جائے وہ رشتہ کمزور ہو جاتے ہیں کبھی اپنے رشتے میں انہ نہ آنے دے خاص کر جو خامد بیوی کا رشتہ ہے یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہی اس وقت ہوتا ہے جب اس رشتے میں انہ آ جاتی ہے وہ کہتا ہے میں نہیں مانوں گا اور یاد رکھیں انسان جو مرد ہے اس کی ایک سائکی ہے یہ ہمیشہ اپنے آپ کو جیتا ہوا پسند کرتا ہے اور نقصان تب ہوتا ہے جب عورت عورت اس کے مقابلے میں اپنی انہ کو لے آتی ہے پھر رشتے ٹوٹتے ہیں پھر گھر برباد ہوتے ہیں تو سب سے خطرناک انہ کو اپنی انہ کو رشتوں میں لے آنا انہ رشتوں کو توڑ دیتی ہے انہ رشتوں کو ختم کر دیتی ہے اور ایک چیز جو رشتوں کو بہت زیادہ خطرناک ہے رشتوں کے لیے خاص کر خامد بیوی کے رشتوں کے لیے بے وجہ شکوے کرنا نشکری کرنا اور یہ عموماً گھروں میں پایا جاتا ہے خامد صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے اس کے لیے اور شام کو آ کے بات سننے پڑتی ہے کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے یہ وہ چیزیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے لیے پیغام چھوڑا تھا جب اس کے گھر آئے تھے بیوی سے پوچھا کیسے حالات چل رہے ہیں اس نے کہا بس حالات کچھ اچھے نہیں ہیں کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا حضرت اسماعیل تو گھر میں موجود نہیں تھے جاتے ہوئے اس سے پیغام دے گئے کہ جب اسماعیل آئے اسے کہنا کہ اس کا اپنا نام بتا کے کہ ابراہیم آیا تھا علیہ السلام وہ ایک پیغام دے کر گئے ہیں کہ اپنے دروازے کی چگاٹ کو چینج کر لے یہ ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے کیا پیغام دیا کہ اپنی بیوی کو بدل لو یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے کس وجہ سے نشکری کی اس نے نشکری بلا وجہ شکوہ یہ نہ اللہ کو بسانتا ہے نہ بندوں کو بسانتا ہے یہ کچھ چیزیں ہیں جو رشتوں کو توڑ دیتی ہیں ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ شک ہے بدغمانی ہے وہ بدغمانی اور اس کے ساتھ نشکری انا کو لے آنا رشتوں میں اور اس کے ساتھ بلا وجہ شکوے یہ ایسی چیزیں ہیں جو جادو سے زیادہ سخت ہیں جادو سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں جادو اتنا اثر انداز نہیں ہوتا جتنی یہ باتیں یہ کام جو ہیں انسانی رشتے پر اثر انداز ہوتے ہیں بہت بہت شکریہ کاریسا جی ناظرین اگلے پروگرم میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے سب تب کے لیے اللہ حافظ باتلوهم یعذبهم اللہ بأیدیكم ویخزهم وینصركم سب تب کے لیے اللہ حافظ